یہ گاؤں ملحپور ہے آج ہم لوگ ملحپور گاؤں میں ہیں اور ایک ایسی شخصیت سے اپنے درشکوں کو روبرو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا برٹش حکومت میں اپنا ایک ورچسپ ہوا کرتا تھا اور کچھ اہم اور دلچسپ دلچسپ کہانیاں اور ان کے پہلو انہی کی زبانی سننے کی کوشش کریں گے اپنا نام اور تعریف کرائیے ہاں جی میں منظور علی خان عیسر معصوم علی خان صاحب میرے دادا عبداللہ خان صاحب ہم یہ گاؤں کے زمیدار ہیں اور ہمارے بزرگوں سے زمیدارے کا چلا آتا ہے ہم یہاں کے موجودہ حکومت میں بھی بیٹی شرکومت میں بھی ہم لوگوں کے بزرگوں کا ایک مقام رہا ہے ہم اس حکومت سے اٹیچ رہے ہیں اور حکومت کے لیے یا جب بھی حکومت ہی ہمارے عابو اجدار کے زورت ہوتی تھی ہم حکومت کی ایک مشینڈی کے طور پر ہمارے والے ہمارے بزرگوں جو کام کرتے تھے اور اس میں ان کا اہم مقام ہوتا تھا بیٹی شرکومت کے کچھ اہم قصے کچھ اہم واقعات کچھ ایسی باتیں جو بیٹی شرکومت آپ کو حقیقت میں اتنا ایکسیپٹ کرتی تھی وہ کس طرح کے پیش کرنا چاہیں گے ہمارے ترشکو کے ساتھ وہ دور کچھ اس قسم کا ہوتا تھا آن طور سے ہمارے ملک میں تعلیم کی کمی تھی چین لوگ یہ تعلیم آفتہ ہوتے تھے اور انہیں ہی حکومت کی مشینڈی میں لے لیا جاتا تھا چونکہ ہمارے بزرگ جو ہے ایک زمیدارہ فیملی سے اٹیش تھے تعلیم موجودہ دور میں تعلیم کہ زیور سے آراستہ بھی تھے وہ لوگ حکومت کی بھی مجبوری ان سے اٹیش ہو کے رہنا تھا اور ہماری بھی ضروریات تھی کہ حکومت سے ہم ملجل کے چلیں تاکہ کوئی اپنے لیے اپنی قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے مقام بنا سکے جو کمیونکیشن ہوتا تھا بیٹش حکومت سے اور آپ کے بڑے بزرگوں سے اس کمیونکیشن میں لینگویج کونسی ہوتی تھی زبان کونسی ہوتی تھی زیادہ چکے وقت اپنے بزرگوں کا ہم نہیں دیکھ پائے یہ ہماری مجبوری رہی ہے لیکن بس اپنا ایک اس وقت کی گھوڑے گاڑیاں نہیں بات چیز جو ہوتی تھی وہ اردو زبان میں ہوتی تھی انگلیش میں ہوتی تھی ان کے ساتھ اردو میں ہی آنطور سے ہوتی تھی وہ چونکہ انگلیز افسر بھی اس سے تھوڑا معنوس ہو جاتے تھے اور بھئی اتنی تعلیم ان میں بھی تھی وہ ان سے بات چیت کر لیتے تھے آپ کا جو کمیونکیشن تھا یعنی آپ کی جو بات چیت تھی ان لوگوں کے ساتھ آپ کے بزرگوں کی تو وہ اس سے جو گریب جنتا تھی اس کو کس طرح سے اس کا فائدہ پہنچتا تھا وہ اس وقت تو جب حکومت کی کوئی زورت ہوتی تھی بھائی اس وقت موجودہ ان کے جو مشیرکار جو زمیدار ہوتے تھے وہ ان کے رابطے میں رہتے تھے وہ ان کا حکومت کی مدد کرتے تھے حکومت کے لیے وہ کام کرتے تھے اور ان کے جو معاملات گاؤں کے یا ہوتے تھے وہ ان کے ذریعے تہپاتے تھے بھائی موجودہ سیاست یعنی نائنٹین اور انیس سو سیتالیس کے بعد کہ جب حالات بدلے تو آپ کی فیملی کس طرح سے اٹیچ ہوئی ہے حکومت سے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اگر کوئی جیسے جلہ ساہنپور میں اور بھی کچھ پارٹیز ہیں کچھ لوگ ہیں تو ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیے اور آپ کا کیا کنیکشن تھا یہاں کی حکومت سے بعد میں احزادی کے بعد میرے والد ریلوے این آر ریلوے میں ایک اہم پوسٹ پر فائز ہے پارٹیشن ہوا پارٹیشن ہونے کے بعد میرے والد کا تبادلہ چونکہ دو ملک بن چکے تھے ہندوستان اور پاکستان میرے والد کا تبادلہ جو ہے پاکستان لاہور کے لئے کر دیا گیا لیکن ان کے اور ساتھی بھی مہاں جا چکے تھے وہ بھی جاتے تھے اپنے ساتھی یہ آ جائیں چونکہ انہیں کافی تجربہ تھا لیکن چونکہ زمیدارہ کی ذہنیت تھی اپنی اجادات اور زمینوں کو چھوڑ کے انہوں جانا گواران ہی کیا اور یہ ہندوستان ہی رہے اور ہندوستان ہی رہے کے حالانکہ یہاں موجودہ یہ اپنی اس وقت کی جو ملازمت تھی اسے استیفہ دے کر کے چیلے آئے اور آ کر کے پھر اپنا وقت جو ہے اپنے زمیدارے میں یہی گزارا آپ کے خاندان نے مدد تعلیم کی اہمیت ہمیشہ سے دیکھی ہے صدیوں سے دیکھی ہے تو اگر میں یہ کہوں جو سننے والے ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں تو تعلیم کی طاقت کیا ہے آپ اپنے نصریے سے بتائیے حالانکہ آج کے ٹائم میں ایڈیوکیشن بہت مشکل نہیں ہے چپے چپے پہ ادارے انسٹیوشنز کھل چکے ہیں لیکن وہ ایڈیوکیشن جو آج سے ستہ سال پہلے ہوتی تھی اور یہ ایڈیوکیشن یہ تعلیم جو آج ہوتی ہے دونوں میں کیا فرق لگتا ہے آپ کے ستہ سال پہلے کے زمانے کے اگر میں بات کروں اور آج کی بات کروں ایڈیوکیشن کی تعلیم کی اہمیت ہمیشہ رہی ہے لیکن اس وقت کا تعلیمی میار اور آج دوہزار چوبیس کی اگر ہم بات کریں اب کا تعلیمی میار دونوں میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے تعلیمی میار کی تو بات یہ ہے بھائی اس وقت نظریات کچھ اور تھے آج نظریات کچھ اور ہیں اس وقت عام طور سے اچھے خاندان پلو تھے تعلیم اور ملازمتوں میں آتے تھے اچھا ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ عوام الناس کو کے لیے ان کی تعمیر و ترقی کے لیے وہ کام کرنا چاہتے تھے ان سے جڑے رہتے تھے اور وہ اپنا کتنا بھی لاؤس ہو ان کے لیے وہ برسر پیکار رہتے تھے کہ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اپنے دیشواسی کی ابھی آپ نے کہا ہے اپنی بات چیت میں کہ کچھ آلہ خاندان سے لوگ تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اور اچھا اچھے عہدوں پر فائز ہوتے تھے تو جو دوسرا طبقہ تھا اسی نبی پرسنٹ دبا کچلا گریب تو ان کے لیے تعلیم کیا بندوبست ہوا کرتے تھے جب بس وہ عام طور سے ایسے ہی ہوتا تھا وہ تو زمیداروں کے رحم و کرم پر ہوتے تھے بھئی اور عام طور سے مزاج جی زمیدار کا اس وقت منصف پسند قسم کے لوگ اس جگہ فائز ہوتے تھے وہ اپنے عوام کو فائدہ پہنچاتے تھے اچھے اس وقت ایسا بھی ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے کہ چند لوگوں کے پاس بڑی بڑی حویلیاں بہت کچھ ہوتا تھا باقی کا پچانو فیصد لوگوں کے پاس جھوپڑی اور بہت ہی حالات بد سے بدتر تو وہ جو اصمانتہ حالانکہ اصمانتہ آج بھی ہے لیکن اس اپنی ہائی لیول کی اصمانتہ جو تھی اس کا کتنا اثر ہوتا تھا زمیدار کے ایٹیٹیوڈ پر اور وہاں کی جنتہ جو گریب لوگ تھے حالانکہ الگ الگ سیڈیلز میں فلموں میں لوگ دیکھتے ہیں لیکن آپ نے بہت اچھا دور اس طرح کا دیکھا ہے حقیقت کیا تھی عام آدمی کے لیے جو ایڈیوکیٹڈ نہیں تھا پڑھا لکھا نہیں تھا زمیدار کا ایک اپنا رسوک ہوتا تھا بڑی بڑی ان کے پاس حویلیہ ہوتی تھی تو ایسے دور کو کیسے ڈیفائن کرنا چاہیں گے آپ عام آدمی کی مشکلیں اور زمیداروں کے رسوک ان دونوں میں تھوڑا سا بتائیے زمیدار تو دراصل بھائی اس وقت کا عوام بھی اور زمیدار کا یہ ذہن ہوتا تھا وہ عوام کا ماں باپ کہلاتا تھا اور وہ ٹریٹ بھی اسی انداز سے کرتا تھا اس کے ریایہ کو جو بقائے لوگ تھے زمیدار کی ریایہ ہوتی تھی ان کے رحم و کرم پہ ہوتے تھے لیکن وہاں طور سے منصف قسم کے لوگ ہوتے تھے خاص طور سے میں نے جو اپنا دور دیتا ہے اپنا بزرگوں کا وہ ایک منصف مزاج لوگ ہوتے تھے اور اپنے ریایہ کے لیے انہیں کتنی بھی تکلیف ہو جائے وہ ریایہ کو تکلیف نہیں ہونے دیا کرتے تھے ان کی تعمید و ترقی کے لیے ان کی اولاد کی پرورش کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے آپ آج کے وقت میں جو آپ زندگی جی رہے ہیں خاص کر اپنے اگر فیملی کی اپنے پریوار کی بات کریں آج اپنے پریوار سے کتنے فیصدام مطمئن نظر آتے ہیں ہاں ماشاءاللہ آج کے دور میں تعلیم کا روجان بڑھ رہا ہے بچوں میں تعلیم کا روجان بڑھ رہا ہے اور باوجود خاص طور سے ہم لوگوں پہ ضرائع اور وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگوں سے مطلب ہم لوگوں سے مطلب یہ ہے جو ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہم ہماری اولادیں ہمارے ریڈیشنز لیکن ایک دور پنپ رہا ہے ماشاءاللہ تعلیم کے لیے اور بچے تعلیم یافتہ کے لیے پورے زور لگا رہے ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ اور انداز اور اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھ کے تعلیم کو ترجیح دے رہے ہیں بھلے ہی ان کے وسائل آج کم ہوں لیکن چونکہ ان کے ذہم میں ایک تعلیم کا بہترین تصور ہے اور آنے والے فیوچر کو وہ دیکھ رہے ہیں تو بچے تعلیم پا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اہم پوسٹوں پر جا بھی رہے ہیں ایک بلکل لاست سوال حاجی جی جیسا کہ ہم گاؤں در گاؤں ویزٹ بھی جیسے کرتے ہیں تو عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جتنے بھی زمیدار یا نمبردار یا مخیہ خاندان ہوئے ہیں ان کے پاس جو ایریا ہوتا ہے رہنے کا وہ بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے اور جو آس پاس کے گریب گربن ہوگئے ان کے پاس چھوٹا ایریا ہوتا ہے تو وہ اتنی زمین جو انہوں نے مطلب گھیر کے اپنے مکان بنائے ہیں یہ ان کی اپنی تھی گرام سماج کی تھی یا حکومت نے ان کو الورٹ کی تھی اس کے بارے میں بکھیں پرانے زمین جوہروں کے پاس جو آج زیادہ دے نظر آتی ہیں حالانکہ باوجود اس کے زیادہ دے کم ہونے کا سلسلہ چل گیا ہے لیکن آج بھی اکثر لوگوں کے پاس اپنی رہائش گاہ ہیں ماشاءاللہ وسیطر موجود ہیں تو اس کے لئے جو ہے وہ آج بھی یہ کوشش کرتے ہیں موجودہ دور میں بھی کہ یہ ایک پنپ رہا ہے ذہن کہ اپنے اسی دور میں اسی انداز میں جینا چاہتے ہیں اسی انداز میں جینا چاہتے ہیں خوش ہیں اسی دور میں جاہتے ہیں اسی دور میں بھی اس کے لئے جینات پر اس کے لئے گیا ہے isaτιمک اس کے لئے گناتے ہیں اس کا غزبkt格 اس ٹ Pubل ہر